دوستو کرکٹ میں اچھی پرفورمینس کے ساتھ تو کوئی بھی پلیئر کسی بھی ریکوڈ کو اپنے نام کر سکتا ہے لیکن اس کھیل میں ایک ایسی چیز ہے پلینگ ٹیکنیک دوستو پلینگ ٹیکنیک ایسی چیز ہے جو ہر کھلالے کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے اور اسی تکنیک کی وجہ سے کچھ کھلالی ایسے ویسے سوٹ میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں جو ان کے علاوہ کوئی دوسرا کھلالی نہیں مار سکتا یہ ویسے سوٹ ان کھلالیوں کی پہچان کے ساتھ جڑ جاتی ہے پھر چاہیں سچن کا اپرکٹ ہو یا پھر ایمیز دھونی کا ہیلیکوپٹر سوٹ اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں بللے واجوں کے دس ایسے ویسے سوٹ کو دیکھتے ہیں جسے ان بللے واجوں نے خود ہی ایجاد کیا ہے نمبر ون دھونی کا ہیلیکوپٹر سوٹ دوستو بھارت کے سب سے کامیاب کپتان مانے جانے والے مہنر سنگھ دھونی ہیلیکوپٹر سوٹ کا رشتہ بلکل ایسا ہے کہ جب بھی آپ ہیلیکوپٹر سوٹ لکھتے ہیں تو آپ کا کی بورڈ خود ہی دھونی کا نام سجیس کر دیتا ہے دوستو اس سوٹ کو کھل کے کرکٹ کا موسٹ انوویٹیو سوٹ مانا جاتا ہے اس سوٹ کو کھیلنے کے لیے جورجست اسکلز کی جورت پڑتی ہے اور ہمارے کیپٹن کول کو ان سب ہی میں مہارت حاصل ہے تب ہی تو دوستو دھونی جب ہیلیکوپٹر سوٹ مارتے ہیں تو بولرز اور سب ہی فیلڈرز درسک بن کر بول کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں ہیلیکوپٹر سوٹ ماننا کتنا مسکل ہے یا آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دھونی کے علاوہ صرف کچھ ہی گینے چونے پلیئر سے ہیلیکوپٹر سوٹ ماننے کی کوزیز کرتے ہیں ہیر ہیلیکوپٹر سوٹ دھونی کی بیٹنگ تیکنیک کا وہ ویس کی امتی طوفہ ہے جس کا انتجار درسکوں کو ہر میچ میں بے سبری سے ہوتا ہے دوستو کرکٹ میں سوٹ کو ایجاد کرنے کا سرے انگلینڈ کے بلیواج کیون پیٹر سن کو جاتا ہے پیٹر سن کو اس سوٹ میں مہارت حاصل تھی کیون پیٹر سن اس سوٹ کی مدد سے اچھی سے اچھی بول کو باؤنڈری سے باہر بھیجنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں پیٹر سن کو سوٹ ہٹ مارنے کا انتجار درسک بڑی بے سبری سے کیا کرتے تھے اور گیندواز تو یہی دعا کرتا تھا کہ پیٹر سن اس سوٹ کو تو بلکل نہ کھلیں پیٹر سن رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن تھے اور بولر اسی کے انصار ان کے سامنے بولنگ کیا کرتا تھا لیکن جب بولر اپنے ہاتھوں سے بول ریلیس کر دیتا تھا تب پیٹر سن اپنی سائیڈ چینج کر کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن بن جاتے تھے اور پھر بہترین سوچ ہٹ مارا کرتے تھے سکسیسپولی سوٹ کھیلنے کے لیے بلیواج کو اپنی سائیڈ بدل نہیں ہوتی ہے کیونکہ جرہ سی چوک ہونے پر آپ کی ویکٹ جا سکتی ہے یا پھر بلیواج جکمی بھی ہو سکتا ہے اسی لیے یہ سوٹ تھوڑا رسکی بھی ہے دوستو سری لنکا کے مہان بلیواجوں میں سے ایک دلک رکھنے دلسان اپنے دلسکوپ کے لیے پوری دنیا میں مصور تھے اس لا جواب سوٹ کا عویسکار دلسان نے 2009 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران کیا تھا دلسان کو یہ سوٹ کھیلتے دیکھنا اپنے آپ میں کا نوخہ ہے دلسان نے جب یہ سوٹ پہلی بار کھیلا تھا تو اس کو دیکھا درسک کے سنگ سنگ کمنٹیٹرز بھی احران تھے اس سوٹ کو دیکھ کر سب ہی ایک دوسرے سے یہی بات پوچھ رہے تھے کہ بھائی اس سوٹ کا نام کیا ہے اور فائنلی اس سوٹ کا نام دلسان کے نام پر ہی دلسکوپ رکھا گیا دلسان جب بھی اس سوٹ کو کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جھک کر اپنے بلے سے بول کو سلامی دے رہے ہیں اور پھر بلے سے بول کو ایسی سلامی ملتی ہے کہ وہ باؤنڈری پار جا کر ہی رکتی ہے دوستو کرکٹ کے ماسٹر بلاسٹر سچین تینڈلکر کو اپر کٹ کھیلنے میں ماسٹری حاصل تھی اس سوٹ کو سچین بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کھیلتے تھے جس دن سچین اپنے رنگ میں بلے بازی کر رہے ہوتے تھے تو اس دن ان کی طرف سے اپر کٹ سوٹ بھی خوب دیکھنے کو ملتے تھے اس سوٹ کو کھیلنے کے بعد وکٹ کیپر بول کو دیکھتے ہی رہ جاتا تھا اور بول باؤنڈری کے پار چلی جاتی تھی اس سوٹ کے ساتھ سچین نے اپنے کیریئر میں خوب رن بٹھولے اور بولرز کو خوب پریشان بھی کیا سچین کے ساتھ ہی اپر کٹ سوٹ بریندر سہباک کی بھی پہچان تھی جب بھی سچین اور سہباک ایک ساتھ بیٹنگ کر رہے ہوتے تھے تب بھی اپر کٹ سوٹ دیکھنا سامانے تھا سچین اور سہباک کے بعد کئی بلے واجوں نے اپر کٹ میں اپنے ہاتھ آجمائے اور آج عمومن سبھی بلے واج ایک نہ ایک بار اپر کٹ کی کوشش جرور کرتے ہیں دوستو انگلینڈ کے بلے واج ایون مورگن ریورس اسکوپ کے نام سے اس سوٹ کی شروعات کی تھی یہ ایک ایسا سوٹ ہے جس کو کھیلنے کے لیے پرفیکٹ ٹائمنگ کی ضرورت پڑتی تھی اور ساتھ میں یہ بھی ایک ایسا سوٹ بھی ہے جو بہترین بولرز اور ٹائپ فیلڈنگ کے باوجود بلے واجوں کو رن بنانے کا موقع دے سکتا ہے جب پہلی بار ایون مورگن نے اس سوٹ کو کھیلا تو اسے دیکھ کر سبھی حیران تھے ایک بار جو بلے واج اس سوٹ کو کھیلنے کا ارادہ کر لے تو پھر بولرز کے لیے اسے روکنا لگ بگ ناممکن ہو جاتا ہے دوستو اس سوٹ کو کھیلنے کے لیے گیند کی سپیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے بلے واج کھڑے کھڑے اپنے بلے کی دیسا بدلتا ہے اور تھرڈ مین کی دیسا میں سوٹ کو کھیل دیتا ہے بول جتنی سپیٹ سے بیٹس مین کی طرف آتی ہے سوٹ بھی اتنی ہی سپیٹ سے باؤنڈری کی اور چلا جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں بڑا لا جواب لگتا ہے نمبر سکس ای بی ڈیویلیرز کا بیک ورڈ سویپ مسٹر 360 ڈگری کے نام سے مسور ساؤت افریقہ کے بلے واج ای بی ڈیویلیرز نے کرکٹ میں کئی لا جواب سوٹس کا عوض کار کیا ہے ڈیویلیرز دوارہ عوض کار کیے گئے سوٹس ایک سے بڑھ کر ایک ہیں جس کا گیند باج کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے انہی سوٹس میں سے ایک ہے بیک ورڈ سویپ جس میں ڈیویلیرز کو مہارت حاصل تھی ڈیویلیرز جب بھی یہ سوٹس کھیلتے ہیں تو منجر دیکھنے لائک ہوتا ہے ویف اکسی ٹیم کے کھلاری اور درسک بھی ان کی تعریف کیے بینا نہیں تھکتے اس سوٹس کو کھیلنے کے لیے ٹائمنگ کے ساتھ بہترین اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے اس سوٹس کو کھیلنے کے دوران جرہ بھی اگر چوک ہو گئی تو پھر بلے بعد جکنی تک ہو سکتا ہے آج بھی بہت کم ایسے کھلاری ہیں جو بیک ورڈ سویپ جیسے سوٹس کو کھیلنے کی کوسس کرتے ہیں نمبر سیون جوگی میرلیر کا ریمپ سوٹ دوستو جنبابی کے بلے بعد جوگی میرلیر نے ریمپ سوٹ کھیلنے کی شروعات کی تھی اس سوٹ کو کرکٹ کے موسٹ انویویڈیو سوٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے اس سوٹ کو کھیلنے کے لیے بلے باج اپنی پوزیسن سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے بلے سے گیند کو تھرڈ مین کی اور کھیلتا ہے یہ ایک رسک بھرا سوٹ ہوتا ہے کھیلنے کے دوران جرہ بھی چوک ہوئی تو بلے باج جکمی ہو سکتا ہے جب بلے باج اس سوٹ میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اچھے سے اچھے بولرز بھی بلے باج کو اس سوٹ کو کھیلنے سے روک نہیں سکتے میڈیئر کے بعد بھی کئی بلے باجوں نے اس سوٹ کو کھیلنے کی کوشش کی حالانکہ اس سوٹ کو کھیلنے میں کامیابی کچھ گینے چونے بلے باجوں کو ہی ملتی ہے جکمی ہونے کے ساتھ ہی اس سوٹ کو کھیلنے کے دوران وکٹ گوانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے خیر درسکو کو تو منورنجن چاہیے یہ سوٹ منورنجن کا کمپلیٹ جوس ہے نمبر ایٹ ویرات کوہلی کا کورڈرائیو دوستو کورڈرائیو سوٹ ویرات کوہلی کا انوگیڈیو سوٹ نہیں ہے لیکن ویرات کوہلی جس بہترین اسکلز کے ساتھ اس سوٹ کو کھیلتے ہیں تو ان کی پہچان من چکا ہے موجودہ سمیہ میں ویرات کوہلی کو کورڈرائیو سوٹ کا کنگ مانا جاتا ہے ورلڈ کلاس بولرز بھی ویرات کوہلی کو اس سوٹ کو کھیلنے سے روک نہیں پاتے ہیں ویرات کوہلی اپنی ایننگز کا اٹھار ایسے بیس پرتیسات رن کورڈرائیو سے ہی پورا کرتے ہیں ویرات کوہلی سے پہلے ہی راہل دربیڑ سورب گانگولی اور جیک کیلیس جیسے کرکیٹرز بھی کورڈرائیو کے بہترین کھلالی رہ چکے ہیں ورطمان سمیہ میں کورڈرائیو سوٹ ویر کرکٹ کا انوگیڈیو سوٹ بن چکا ہے نمبر نائن روحی سرما کا پل سوٹ دوستو دول سینچوری کے کنگ موجودہ سمیہ میں بھارت کے ویس فوٹک بن لے باجوں میں سے ایک روحی سرما پل سوٹ کے ماہر کھلالی ہے ورطمان سمیہ میں روحی سرما پل سوٹ کو کھیلنے کے معاملے میں دنیا کے سب سے بہترین بن لے باج مانے جاتے ہیں روحی سرما جس اپنے رنگ میں آ جائیں تو ان کے دوارہ کھیلا گیا ایک ایک پل سوٹ درسک درگاہ میں جا کر ہی گرتا ہے روحی اس سوٹ کو اتنے بہترین طرح سے کھیلتے ہیں کہ بولرز اور فیلڈر بول کو دیکھتے رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پاتے روحیت کی بیٹنگ سکلز کی سب سے خاص پل سوٹ ہی ہے دوستو روحیت کے علاوہ رگی پونٹنگ جیک کیلیس اور ایوی ڈی ویلیرز بھی اس سوٹ کے ماہر کھلالی رہ چکے ہیں نمبر ٹین سچین تیندلگر کا اسٹے ڈرائیب دوستو کرکٹ کے سب سے بہترین سوٹ میں سے ایک اسٹے ڈرائیب کی صلوات سچین تیندل کرنے ہی کی تھی ماسٹر بلاسٹر کو اس سوٹ کو کھیلنے میں مہارات حاصل تھی بہترین ہونے کے ساتھ یہ سوٹ کرکٹ کے سب سے خوبصورت سوٹ میں سے ایک ہے جب سچین اس سوٹ کو کھیلا کرتے تھے تو اس سوٹ کو دیکھنے کا مجھا ہی کچھ اور تھا دوستو لمبے سمجھ سے اسٹے ڈرائیب کرکٹ کا امپورٹینڈ سوٹ بنا ہوا ہے لیکن جس طرح سے سچین اس سوٹ کو کھیلا کرتے تھے اس کی بات ہی کچھ اور تھی اور آپ بتائیے کومنٹ کر کے کہ آپ کو کس کھلاڑی کا انومیٹیو سوٹ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ویل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھی